بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ایک ایسے سوال پر بات ہوگی جو جب بھی ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کہیں یہ جو اوور تھنکنگ کی عادت ہے کہیں مجھے پاگل تو نہیں کر دے گی یا بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے سے کہیں میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا یہ جو پاگل ہو جانے کا لفظ ہے یہ ہمیں بہت ڈراتا ہے کیونکہ ہم نے معاشرے میں جب بھی کسی کو پاگل کو دیکھا ہے تو ہم نے اس سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈر کا اظہار کیا ہے ہمیں بہت زیادہ اس سے ڈر لگا ہے ہمیں بہت زیادہ اس سے دیکھ کے تکلیف ہوئی ہے عذیت ہوئی ہے جب ہم نئے نئے اوور تھنکنگ میں آتے ہیں تو ہم اپنے خیالات جب بہت سے لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے اردگیت کے لوگوں کو تو لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو یہ ٹائٹل دے دنا کہ یار تو تو پاگلوالی سوچے کا سوچ رہا ہے تو تو پاگلوالی باتیں کر رہا ہے تو وہ جو لفظ پاگل ہوتا ہے وہ ہمارے اندر آئیس طرح تک کھبتا چلا جاتا ہے وہ اتنا کھب جاتا ہے کہ at the end of the day ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ جو اوور تھنکنگ ہے it's about کہ ہی ہمیں پاگل کر دے گی ایک بھائی جو بچارے نئے نے آور تھنکنگ میں آئے وہ بھی اسی طرح ہی انہوں نے اپنی آور تھنکنگ جو تھی وہ سارے اپنے گھر والوں کو بتائی پہلے تو گھر والوں نے بہت سمجھایا سہارا دیا کہ نہیں یار تو میں ہمیں بلا وجہ سوچ رہے ہو یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو ایسے عادت آئیس طرح جب انہوں نے اپنے خیالوں کے اندر بہت زیادہ علجنا شروع ہو گئے جب بہت زیادہ اپنے خیالوں کے طرح وہ علجنا شروع ہو گئے تو پھر گھر والے بھی ان سے تھوڑا سا کٹنا شروع ہو گئے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کوئی بیٹھ کے آپ کو سمجھے لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں سمجھتا کوئی نہیں ہے آپ کو تو گھر والوں نے آئیس طرح ان کو کہنا شروع کر دیا تو ہم تو پاگلوں لی باتیں کرتے ہو یہ تھوڑی ہوتا ہے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو پاگلوں لی باتیں کرتے ہو اور اس بندے نے خود پاگلوں پہ بہت ریسرچ کی ایک وقت آیا کہ وہ خود اپنا بہیوئر پاگلوں جیسا کر کر چکا تھا وہ اسی پاگلپن کو لے کے اس نے بہت کچھ کیا ایک ہسپیٹل میں بھی ایڈمٹ رہا end of the day یہی ثابت ہوا کہ اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ہے just simply overthinking ہے اور یہ simply overthinking اسے کہاں سے کہاں لے گئی یہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ سوچو گے وہی آپ بن جاؤ گے جو آپ اپنے آپ کو بار بار کہو گے وہی آپ بن جاؤ گے لیکن یہاں آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہ جو overthinking ہے یہ آپ خود کو نہیں کہہ رہے یہ تو ایک thought سے related thought آپ کو آ رہے ہیں تو it's nothing to worry about it پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں اگر آپ کو پاگل ہونے کے خیالات آتے ہیں تو میں آپ کو اپنی ایک life کا ایک story سنا دیتا ہوں میں چھوٹا سا تھا جب میرا بڑا بھائی پاگل ہو گیا اور میں نے ایک پاگل کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا اللہ اسے جنت نصیب فرمائے آپ بھی کومنٹ میں آمین ضرور لکھی گا میں اس کے ساتھ پاگل کھانے جاتا تھا جہاں ہم نے اسے ایڈمنٹ کروایا تھا منٹل ہسپیٹل میں میں بہت زیادہ time اس کے ساتھ spend کرتا تھا میں دوپہر کا کھانا اس کے لیے لے کے جاتا تھا وہاں بہت زیادہ میرا time spend ہوتا تھا اور انہی لوگوں میں spend ہوتا تھا مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا تو مجھے اس time خود یہی thought process چلتا تھا میرے mind میں کہ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں کیونکہ اگر آپ کا بڑا بھائی پاگل ہو گیا تو آپ کے اندر بھی دور یہ ڈر تو آئے گا نا اسی ڈر کو لے کے میں بہت زیادہ ڈرتا تھا اور زندگی میں اتنا زیادہ ڈرتا رہا کہ میں ڈرڈر کے زندگی گزاری ہے یار میں بچپن میں بہت ڈرڈر کے گزاری ہے زندگی میں بہت زیادہ بہادر انسان ہوتا تھا لیکن بہت زیادہ ڈر نے مجھے بہت زیادہ کمزور کر دیا آل دو کہ میں نے خود پہ کام کر کے خود کو بہت زیادہ پھر سے strong کر لیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے بس وہ کرنا چاہے تو آپ جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں تو یاد رکھیں کسی بھی پاگل کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ پاگل ہو جائے گا کیونکہ جس نے پاگل ہونا ہوتا ہے ان کا ایک الگ psychological process ہوتا ہے ان کی ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ انسان پاگل کب ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ جو سوچ رہے ہونا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جو بندہ بھی overthinker ہوتا ہے کیونکہ وہ جس چیز کے بارے میں بھی پڑے گا سنے گا یا خود سے سوچے گا اس کو اسی کے بارے میں rumination ocd ہوگی اسی کے بارے میں خیال آئیں گے بار بار thought آئیں گے کہیں یہ نہ ہو جائے اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا اچھا یہ ہوگا تو ایسا ہوگا اچھا ویسا کیوں نہیں ہوگا وہ جو ویسا کیوں نہیں ہوگا وہ پورا لے کے بندے کو کہاں بندر کی طرح کبھی ادھر اچھل کبھی ادھر اچھل بچارے کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے ہم لوگ جو overthinker ہوتے ہیں ان کے پاس دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے گرمی ہو یا سردی ہو بس یہ ایک thought چاہیے ان کو اور ان کو کونہ چاہیے کوئی کونے میں بٹھا دو آپ پورا دنی ایک ہی thought میں الجے رہیں گے نہ ان کو کھانے کی ہوش ہوگی نہ ان کو پینے کی ہوش ہوگی they never know کہ کھانے پینے سے انسان کے thoughts negative thoughts کم ہوتے ہیں exercise سے negative thoughts کم ہوتے ہیں بٹ ان کو نہیں پتا ان کو صرف یہ پتا ہے کہ مجھے کون سا thoughts آ رہے ہیں اور مجھے ان thoughts میں الجنا کیسے ہیں they are highly qualified کہ بہت زیادہ qualified لوگ ہوتے ہیں کہ خود کو انہوں نے مصروف کیسے رکھنا ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہر over thinker کے ساتھ ہوتا ہے تو don't worry about it پریشان نہیں ہونا آپ نے it's natural دوسری چیز یہ اپنی mental health کا خیال رکھیں mental health کا خیال انسان کیسے رکھ سکتا ہے آپ کو اچھے سے اچھا کھانا ہوگا اچھے سے اچھا کھانا means کہ بہت زیادہ نہیں آپ نے کھانا limited کھانا ہے تھوڑا کھانا ہے بوک رکھ کے کھانا ہے آپ کو exercise proper کرنی پڑے گی آپ کو اپنے آپ کو بیزی رکھنا پڑے گا خود کو کاموں میں ایس اچھ بیزی رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس thought سے باغتے رو اپنے باغنا نہیں thought سے بیٹھنا ہے اس کو deal کرنا ہے لیکن وہ تب ہی آپ deal کر سکیں گے جب آپ strong ہوں گے physical strong ہوں گے تو ہی آپ mentally strong ہوں گے exercise بڑی ضروری ہے meditation بڑی ضروری ہے long breathing بڑی ضروری ہے سب سے بڑی چیز انسان اپنی thinking اپنی thinking کو آپ positive رکھو اب لوگ اکسر کہتے ہیں ہمیں تو positive thinking آتی نہیں اس لئے نہیں آتی کہ آپ نے اپنا mindset جو وہ negative کر لی ہے اب there is a difference between negative mindset and positive mindset positive mindset جو ہے وہ negative سے negative چیز سے بھی positive نکال لے گا negative mindset جو ہے وہ positive سے positive چیز سے بھی negative چیز نکال لے گا تو آپ کو اپنے mindset کو positive بنانا ہے positive mindset بنتا کیسے ہے بار بار آپ positive سوچیں اور ہر negative چیز سے positive چیز کو pick کر لیں جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ positive pick کر لیں تو یقین کریں آپ کو یہ جو thought آئے گا کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں تو پھر آپ ایک smile دے دیں گے پھر آپ اپنے آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے جناب جو ہوگا دیکھا جائے گا تو یہ art جب آپ نے سیکھ لی کہ آپ نے اپنے thoughts کو manage کیسے کرنا ہے ایک smile کے ساتھ کبھی اپنے thoughts میں الجنا نہیں الجیں گے تو energy waste ہو جائے گی آپ کی لڑیں گے اس سے ڈریں گے اس سے تو آپ کی energy waste ہو جائے گی جی سرکار کر دیں بس smile کر دیں اور اپنے آپ سے کہے ٹھیک ہے جی میں ready ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا اپنے خیالات کو روز regularly basis پہ لکھے with date date لگانی بڑی ضروری ہے ایک بندہ تھا اس کو fear of death تھا وہ روزانہ regularly basis پہ میں نے اسے کہا کہ date کے ساتھ اپنے thought کو لکھو وہ لکھتا تھا 21 طریقوں سے خیال آیا کہ مجھے سارا دن لگتا رہا کہ میں مر جاؤں گا 22 طریقوں سے خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے سارا دن آتا رہا کہ میں مر جاؤں گا 23 کو 24 کو 25 کو 26 کو 27 کو 29 کو 30 کو پھر اس نے دیکھا یار یہ thought تو پچھلے دس دن سے آیا اور پھر مرا کیوں نہیں تو یہی چیز جب آپ سوچیں گے نا date کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ انسان بھول جاتا تو جب آپ بار بار لکھیں گے آپ کو پتہ جلے گا یار یہ پاگل ہو جانے والا خیال تو میرے پاس کل بھی تھا پرسوں بھی تھا ترسوں بھی تھا اور اس سے پہلے بھی تھا تو میں کیوں نہیں پاگل ہوا تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یار یہ جو میری over thinking کے عادت ہے یہ مجھے پاگل نہیں کر سکتی اللہ کبھی کسی کو پاگل نہ کرے لیکن آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ پاگل ہو جانا یہ ہمارے thoughts کے بس کی بات نہیں ہے اس کو آپ بہت زیادہ نہ سوچیں بہت زیادہ سر پہ نہ چڑھائیں میرے خیال سے جتنی over thinking میں نے کی ہے نا کوئی دوبارہ جنم لے کے بھی آئے تو اتنی نہیں کر سکتا میں تو over thinking کا بادشاہ رہا ہوں میں fantasy words creation کا master رہا ہوں میں بڑی بڑی کہانیاں گر لیتا تھا اپنے اندر ہی بہت سی چیزیں سوچ کے باہر بڑا کچھ میں پاگلوں کے بارے میں جب میں mental hospital میں جاتا تھا تو میں ان لوگوں سے جب باتیں کا دہ تھا بہت زیادہ impressive لوگ ہوتے ہیں آپ کبھی time نکال کے جائیے گا ان کے پاس ان کی باتیں آپ کو اتنی اپنی طرف کرتی ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے اور پھر میں بھی سوچتا تھا کہ یہ لوگ کتنے چل ہیں یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں پھر ایک fantasy word میں جب میں جاتا تھا تو مجھے وہ چیزیں نظر آتی تھی کہ میں سچ میں پاگل ہو گیا ہوں لیکن مجھے وہ پاگل پنج جو ہوتا تھا نا اتنا زیادہ مجھے عذیت نہیں دیتا تھا اپنے گھر والوں کو friend community کو اردگرد کے لوگوں کو کبھی یہ نہ بتاؤ کہ تم کس در تکلیف میں گزر رہے ہو believe me لوگ آپ کو سمجھیں گے کم سمجھائیں گے زیادہ اور جب آپ کو بہت زیادہ لوگ سمجھائیں گے نا آپ خود خود کو سمجھانی پائیں گے کیونکہ آپ doubts میں چلے جائیں گے پہلے تو لوگ آپ کو سننے گے ایک بار سننے گا کوئی دو بار سننے گا دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس آپ کے لئے وقت ہو free میں ہو کوئی doctor بھی آپ کو وقت دیتا تو بھائی اس کے پیسے لیتا ہے کیوں لیتا ہے کیونکہ اس کو آپ میں ایسا اچ کوئی interest نہیں ہے اس کو interest ہے صرف اس وقت میں جو وقت آپ نے اس کا خرید ہے اگر اس وقت سے ہٹ کے کچھ آپ بتائیں گے نا تو وہ شاید نہ سنیں اس کا درد آپ سے پیسے لینا ہے آپ کا درد اپنے درد کی دوائی لینا ہے تو آپ سمجھیں ذرا کہ درد آپ کا ہے اس کی دوائی بھی آپ کے پاس ہے آپ نے خود خود پہ دوائی لگانی ہے خود خود پہ مرحم لگانی ہے جب آپ خود خود کے دوست بنیں گے نا آپ کا پھر کوئی دشمن نہیں ہوگا انسان کا سب سے بڑا دوست اور دشمن اللہ کے بعد اس کی اپنی ذات ہے اللہ تو دوست ہے نا دشمن تو نہیں ہے نماندے کا لیکن دوست اور دشمن دنیا کی کوئی طاقت اسے بنا نہیں سکتی اگر کوئی انسان خود ہی خود کو مٹانے پر لگ جائے تو کوئی اسے بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا تو انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے خود کو بنانا ہے کہ اس نے خود کو ہی مٹانا ہے بہتерт لوگ آپ دیکھئے گا وہ خود کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دوسروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں دوسروں پر بلیم کر رہے ہوتے ہیں اکسل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سار آپ نے ہماری مدد نہیں کی میں سمجھ نہیں پاتا کہ اب اس سے زیادہ مدد کیا ہو سکتی ہے لائک آپ کو ویڈیوز بنا کے دے دی ہیں آپ سارا دن ویلے بیٹھے ہوئے ہو آپ کے پاس خود کے لیے ٹائم نہیں اور آپ دوسرے بندے سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ وہ بندہ آپ کو ٹائم دے وہ بندہ آپ پہ انرجی انویسٹ کرے وہ سارے کام چھوڑ دے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بندہ کسی ایک کے ساتھ تو فیور کر سکتا ہے دس ہزار بیس ہزار لوگوں کے ساتھ فیور نہیں ہو سکتی تو سمجھنا پڑتا ہے انسان کو کہ انسان کے لیے جو خود وہ خود کر سکتا کوئی اور نہیں کر سکتا آپ جب تک خود کے دوست نہیں بنیں گے آپ دنیا میں کسی اور کے دوست نہیں بن سکتے تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہ تھوڑ کا مسئلہ ہے believe me ان باتوں پر عمل کریں بہت سے لوگوں کی تھوڑس منیجمنٹ کی وجہ سے ان کے یہ جو تھوڑس تھے وہ کم ہو گئے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ اچھا کھائیں گے آپ کو اتنی اچھی سوچیں آئیں گی اور جتنا آپ اچھا سوچیں گے آپ کا mindset اتنا ہی healthy رہے گا جو ہماری physical power آئی ہے ہمارے brain power سے connection رکھتی ہے اور ہماری brain power جو ہے وہ ہمارے physical power سے connection رکھتی ہے ان دونوں کا بہت گہرا connection ہے اس بہت گہرے connection کو آپ نے maintain کرنا ہے کیسے کرنا ہے ویڈیوز میں بہت بار بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے علاوہ بھی اگر آپ کو help چاہیے تو ہمارے چینل پر بہت سی ویڈیوز ہیں ہر ٹاپک پر ویڈیو بنیے بس آپ کے پاس اپنے لیے تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اپنے لیے وقت ہے یقین کریں کہ آپ ہر بڑی سے بڑی پرابلم کو ہرا سکتے ہیں ہرا سکتے ہیں باقی اللہ تعالی ہم سب کے لیے سانیہ پیدا فرمائے اپنا بہت خیارے کی گا مجھے دماؤں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ